بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبی کا استقبال اس انوکے اور انٹرسٹنگ سفر میں جس کا نام ہے سوالوں کا سفر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخت ترین گناہ وہ ہے جسے انسان ہلکا سمجھے سبحان اللہ چلی ناظرین آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے اس سفر کا آج ہمارے ساتھ قوسر فاطمہ ہے جو بی کوم سیکنڈ یا میں پڑھ رہی ہے آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا استقبال ہے سوالوں کے سفر میں اپنے بارے میں کچھ بتائیے قوسر میں بی کوم سیکنڈ یا میں ہوں اور مجھے میرے خوبی ہے مہندی لگانا اور مجھے اردو کے نائے 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 ورڈ سے سیکھنا اچھا لگا ہے اور وہ الگ الگ لینوجنے سیکھنا بھی اچھا لگے آپ کو الگ الگ لینوجت سیکھنے کا شوق ہے اور اردو کے نائے ورڈ سیکھنے کا شوق ہے اروا آپ کو مہندی لگانے کا بھی شوق ہے لگاتے ہیں آپ چلیے بہت خوب آج آپ سوالوں کے سفر پہیں کاسر نروس نہیں confident یہ چلیئے اسی کانفیدن کے ساتھ شروعات کرتے ہیں تو سر آپ کا پہلا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ رہا ان میں سے کس جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال لاکھ حاجیوں کے درمیان فرمایا من کنتو مولا فہازہ علی ان مولا آپ کے آپشنز ہیں اے مسجد نبیوی بی خانہ اکابہ سی غدیر اکم یا پھر دی دعوت زولہ شیر سی غدیر اکم سی غدیر اکم یا کنفرم کرلو محفوظ کرلو یا کمپیٹر سی غدیر اکم کو محفوظ کر دیجئے بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں غدیر اکم is the right answer بہت ہو جس میں ہم ایدے غدیر بناتے ہیں یہ وہی واقعہ ہے کاؤسر آپ کا اگلا سوال دوسرا سوال یہ رہا آپ کے کمپیٹر سکرین پر ان میں سے کونسی کتاب ماہ رمضان میں نازل ہوئی آپ کے آپشنز ہیں اے قرآن بی نیجل بلاغا سی سیف سجادیا یا پھر دی بیہار الانوار اے قرآن اے قرآن شو محفوظ کر دوں چلیے اے قرآن کو محفوظ کر دیجئے بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں is the right answer اے قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی وہ کب نازل ہوئی تھی لیلت القدر لیلت القدر میں نازل ہوئی تھی جی ہاں بہت خوب چلیے سی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کاؤ سر اگلا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر تیسرا سوال یہ رہا ان میں سے کس نبی کا لقب قلم اللہ ہے آپ کے آپشنز ہیں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فڈی حضرت یاقوب علیہ السلام سی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لگتا ہے چھوڑ ہے اس کے بارے میں ان میں سے کس نبی کا لقب قلیم اللہ ہے آپ قلیم اللہ کا مطلب جانتی ہیں قلیم اللہ یعنی جو اللہ سے گفتگو کر مقصود انہیں ہی وہ نبی کو ہی یہ لقب دیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ کر دوں آپ کو لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ کر دوں کمپیوٹر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر دیجئے اور بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام is the right answer حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا تھا کلی ملدان ٹھیک ہے اگلی بار سوال کو دھیان سے پڑھئے اور سمجھئے اس کے بعد آپ جواب دینا ٹھیک ہے چلیے سی کے ساتھ چوتہ سوال آپ کے کمپیوٹر سکرین پر کا اثر یہ رہا یہ جنرل نالج کا سوال ہے آپ کو اس جنرل نالج کا یہ تھوڑا ہٹ کے ہے اسلام سے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا جو ہے سوال یہ ہے کہ which animal is known as the ship of the desert آپ کے options ہیں A giraffe, P elephant, C camel یا پھر D horse which animal is known as the sheep of a desert C camel C camel sure, محفوظ کر دو چلیے کمپیوٹر C camel کو محفوظ کر دیجئے اور بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں is the right answer camel کو sheep of desert کہا جاتا ہے جنرل نالج میں کیونکہ اکثر وہ وہیں پائے جاتے ہیں desert میں چلیے اگلا سوال یہ ہے آخری سوال 5th سوال پہلے لیول کا اگر آپ نے یہ پار کر لیا تو آپ یہاں سے کم سے کم ہزار روپے جیت کر جائیں گی امید کرتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب صحیح سے دیں گی چلیے 5th سوال پہلے لیول کا یہ رہا کس نبی کو میراج میں لے جایا گیا آپ کے options ہیں A. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم B. حضرت موسیٰ علیہ السلام C. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پھر D. حضرت نو علیہ السلام A. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم A. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sure محفوظ کر لو چلیے Computer C. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر دیجئے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں It's the right answer حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج میں لی تھی ان کو لے کے گئے تھے میراج پر چلیے بہت خوب اسی کے ساتھ آپ کا پہلا لیول complete ہوتا ہے آپ کو بہت بہت مبارک آپ یہاں سے کم سے کم ہزار رو پہنجیت کر جائیں گی Good I like your confidence انشاءاللہ سیکنڈ لیول بھی پار کر لے گے لیکن اس سے پہلے کاؤس اور ہمیں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سمجھ ٹھیک ہے ناظرین وقت تو چھو لائک چھوٹے سے بریککپ don't go anywhere we'll be right back